دوستی کام آتی ہے نتیش کمار بیان دیتے ہیں کہ لالوں کے خلاف ثبوت ہیں تو کیند سرکار جانچ کرا لے اور اگلے ہی دن لالوں کے خلاف چھاپے پڑتے ہیں اور اس کے بعد لالوں لکھتے ہیں بی جے پی کو گڑ بندھن کے نئے ساتھی مبارک دوستی کی یہ تصویریں پرانی ہیں اور دوستی کی یہ داستہ بھی اب پرانی لگنے لگی کیونکہ نئے تصویر نئے بیان اور نئے حالات کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں لالو یادو اور نتیش کمار کے سیاسی اور ویچارک گڑ بندن میں پشلے چوبیس گھنٹے میں ایک بھوچال سا نظر آیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پک کی دوستی والی اس تصویر اور راجنیتک گڑ بندن میں اب بڑا بدلاؤ محسوس کیا جا رہا ہے ہوا کچھ بھی نہیں لیکن نتیش اور لالو نے بہت کچھ کہتی ہے انہی تین باتوں کی وجہ سے لالو اور نتیش کی دوستی کو سیاسی گھلیاروں میں اب آشنکہ کے چشمے سے دیکھا جا رہا ہے پندرہ مائی کو نتیش کمار نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر لالو یادو کے خلاف آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے میں سبوت ہیں تو کیندر سرکار جانچ کروالے نتیش کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے بیان کے آگلے ہی دن سچ میں لالو کے خلاف چھاپا پڑ جائے گا اور ایک ہزار کروڑ روپے کی سمپتی کے آروپ کی چانچ شروع ہو جائے گی انکم ٹیکس ویبھاک کا چھاپا پڑھنے کے بعد لالو یادو نے ٹویٹ بم سے سیاسی دنیا میں دھماکہ کر دیا انہوں نے گڑبندن کو لے کر جو ٹویٹ کیا اس کے بعد چھاپے سے زیادہ بیہار سرکار میں سیاسی دوستی کو لے کر کعیاس لگائے جانے لگے لالو نے ٹویٹر پر لکھا بی جے پی کو نئے الائنس پارٹنر مبارک ہو لالو پرسات لالو پرسات جھکنے اور ڈرنے والا نہیں ہے جب تک آخری سانس ہے فانسی وادی طاقتوں کے خلاف لڑتا رہوں گا لالو نے ٹویٹ کیا تو دلنی سے لے کر بیہار تاک سیاسی کھلبلی مچ گئے یہ سوال اٹھنے لگے کیا لالو اور نتیش کی دوستی ٹوٹ جائے گی کیا بیہار میں لالو اور نتیش کا گڑبندن ختم ہو جائے گا کیا نتیش کمار اور بیجے پی مل کر بیہار میں سرکار بنا لیں گے یہ تمام سوال سوشل میڈیا سے لے کر میڈیا تک اور دلی سے بیہار تک اٹھنے لگے تو لالو کا ایک اور ٹویٹ آیا دیادہ لار مطرپ کاؤ گڑبندن اٹھوٹ ہے ابھی تو سامان وچار دھارہ کے اور دلو کو ساتھ جوڑنا ہے میں بیجے پی کے سرکاری تنتر اور سرکاری سہیوگیوں سے نہیں ڈرتا لالو کے اس ٹویٹ کے بعد نتیش کے ساتھ ان کی سیاسی دوستی کو لے کر خیاس تھوڑے کم پو گئے لیکن کئی سوال ضرور اتنے لگے لالو کے گڑبندن ایلائنس والے ٹویٹ کے بعد چھاپے سے نکلی سیاسی بحث کا رکھی بدل گیا ہو سکتا ہے کہ نتیش جگہ معلوم ہو مجھے تو کوئی جانکاری نہیں تھے میں نے نہ کوئی کاغذ دیا ہے نہ میں کسی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی سرکار نہیں چلا سکتے ہمارا گڑبندن پانچ سال کیلئی بنا ہے سامپردائک شکتیوں کو ستہ میں آنے سے روکنے کی لئے لالو اور نتیش کی پارٹی نے انکم ٹیکس کے چھاپے کو بی جے پی کی سیاسی سازش قرار دینا شروع کر دیا کانگریس بھی موڈی سرکار کے خلاف بننے والے گڑبندن کا حصہ ہونے کی حیثیت سے مورچابندی میں لگی ہے پھاجپا کی پوری شاجی سے یوجنا ہے کہ لالو یادب کو دھوست کیا جائے ان کو پریبار کو بدنام کیا جائے یہ ان کی پرانی یوجنا ہے لالو یادب اربند کےجریوال ممتاب انر جی آپ تمام جو دکشن پنتی اتنایک بات کے خلاف کڑا ہو رہا ہے آپ اس کی آواز کو بند کرنے کی چیستہ کر رہے ہو یہ آواز ختم نہیں ہوگی بلکہ آپ نے بہت بڑا پندہ لے لیا پرتیشود اور بدلے کی آگ یہ اب نیا ڈین نے بھارتی جنتہ پارٹی کا بن گیا ہے نے کانگریس پارٹی نے وپکشکا کوئی نیتا اور ناشری پیچے دمبرم اس پرکار کی گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والے جے پی آندولن سے لے کر پہلی بار بیہار میں سرکار بنانے تھا لالو اور نتیش کی دوستی بہت مشہور رہی مگر اس کے بعد سترہ سال تک دونوں کی دوستی میں سیاسی ونواس آ گیا تھا نتیش نے انڈیے سے گڑبندن کر لیا تھا دو ہزار چودھا میں لوگ سبح چناؤ میں لالو اور نتیش دونوں بری طرح ہار گئے تو دو ہزار پندھرہ میں پھر دونوں نے گڑبندن کیا جیتے بھی اور سرکار بھی بنائی مگر قریب دیڑ سال کی دوستی میں کئی ایسے موقع آئے جب لگا کہ نتیش کو لالو کی وجہ سے گھیرا جا رہا ہے چھاپے ماری کر رہا ہے تو اس کا کیا پرنام ہے کیا پرپس ہے یہ ساری باتیں جب تک سامنے نہیں آتی ہے میڈیا نیوز میں آرہا 22 جگہ چھاپے ماری ہو رہا ہے تو کہاں 22 جگہ آپ لوگ دیکھائیں فلحال انگم ٹیکس کے چھاپے سے نکلا سیاسی جھن لالو کو پریشان کر رہا ہے اور نتیش کے سامنے بھی سوال بند کر کھڑا ہے پٹنا سے بریجیش مشرا کے ساتھ بیورول پورٹ زی میڈیا اور لالو یادب نے گڑ بندھن والے ٹویٹ کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ نتیش کے ساتھ گڑ بندھن اٹوٹ ہے یہ بات جتنی سیدھی نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں لالو کے خلاف چھاپے اور اس پر ہو رہی سیاست بہت کچھ کہہ رہی لالو یادب اور ان کے پریوار کے خلاف انکم ٹیکس کے چھاپوں کو لے کر سیاست چرم پر ہے حالانکہ ماملہ سیدھے سیدھے آئے سے ادھک سمپتی کے آروپوں کا ہے مگر چھاپا لالو کے خلاف پڑا ہے تو راجنیتی تو ہونی ہی ہے لالو سمیت سبھی ویروتھی دل اسے موڈی سرکار کا سیاسی بدلہ مان رہے ہیں اس چھاپے کو لے کر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں اس پر ذرا گوھر کیجئے پہلا مدہ ہے راشت پتی چناؤ جولائی 2017 میں راشت پتی چناؤ ہونے ہیں موڈی سرکار کے خلاف سبھی دل مہا گڑ بندن بنا رہے ہیں لالو یادب بھی مہا گڑ بندن کا حصہ ہے ایسے میں چھاپا پڑھنے سے راشت پتی چناؤ میں لالو کی بھومی کا کمزور ہو سکتی ہے دوسرا مدہ ہے نتیش کمار کے بیان نتیش نے کہا ہے کہ وہ پی ایم امیدوار نہیں یعنی وہ پی ایم موڈی کے سامنے خود کو دعویدار کے روپ میں نہیں دکھانا چاہتے ہیں تیسرا مدہ ہے نتیش اور لالو کے بیج اندر کھانے ناراض کی 28 مارچ 2017 کو نتیش کی ڈنر پارٹی میں بی جے پی کے سوشیل موڈی موجود تھے جبکہ لالو یادو ندارت ہے جنوری 2017 میں نتیش کمار نے مکر سنکرانتی پر لنچ رکھا جس میں زیادہ تر بی جے پی نیتہ شامل رہے لالو یادو کی کاریش ایلی اور ان کے بیانوں کو لے کر نتیش کمار کو نشانہ بنایا جاتا ہے لالو پرساد یادو کے دامن پر یوں تو چارہ گھوٹالے کے بھی آروپ ہیں اور اس بار آئے سے ادھیک سمپتی کے ماملے میں ان کے خلاف چھاپا پڑا ہے ماملہ پہلی نظر میں کرپشن کا ہی لگتا ہے لیکن کاروائی راج نیتہ پر ہوئی ہے تو اس کے سیاسی مطلب بھی نکالے جا رہے ہیں یارو ریپورٹ زی میڈیا لالو پر پڑے ان چھاپوں کے بعد جو گڑ بندھن گڑند ہے بیہار کا کیا وہ اب گڑ بڑھا جائے گا کیا راشپتی چنانف سے پہلے یہ سیاسی سمکرن پوری طرح سے بدل جائیں گے کیا بی جے پی کی نظریں کہیں اور اور نشانہ کہیں اور ہے قیاس بہت سے ہیں کیونکہ راج نیتی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے